موسیقی اس میں ڈال دیں گے 3 ٹی بل سپون گھی نمک زیرہ اب ان سب کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اور اسے گون دیں گے اسے نیم کرم پانی سے گون دیں گے اب دو گون لی آئے اب اسے دس پندرہ منٹ کے لیے ریش دے دیں گے اور اب اس کی فیلنگ ریڈی کریں گے فیلنگ ریڈی کرتے ہیں تو فیلنگ کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے وہ ہیں بوائل آلو پیاس دھنیا چیلی فلیکس کسوری میتھی اور نمک ہری مرچیں زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر ریڈ چیلی پاوڈر چلے اسے اب بانانا چاہیے چار ادھر تالو کو ہم نے میش کر لیا بوائل کر کے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چوپ پیاس دھنیا گرین چیلی چیلی فلیکس ریڈ چیلی پاوڈر کسوری میتھی اور نمک زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر آپ اپنے اکورڈنگ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ بھی مسالے ڈال سکتے ہیں اب اسے اچھے سے ہاتھوں سے مکس کریں گے میش کریں گے اب اپنے سنیکس میں آنا ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک چھوٹا سا پیڑا لیں گے اسے گول کریں گے اس پہ تھوڑا سا دھوڑا لگائیں گے اور اس کو بیلیں گے اب ایسے بیل کر اس میں فیلنگ ڈال دیں گے اور اسے بند کر دیں گے اسے بند کر کر پھر اسے رول کریں گے اور اس کے ایسے گول گول سے بنا رہیں گے اور باقی سارے بھی ایسے ریڈی ہو گئے ہیں تو اب ہم اسے ہلکہ ہلکہ پریس کر کر ایسے بیلیں گے زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا اور پھر اسے فرائے کریں گے اور باقی سب بھی ایسے ہی فلیٹ کریں گے ہم اسے فرائے کریں گے لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے اسے تھوڑی سا ٹائم لگے گا مگر یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں گے اور اسے لو فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے تاکہ یہ کرسپی ہو جائے اچھے سے اور اندر تک پکیں اب آپ سے ملتے ہیں ڈی شاوٹ کے باہر ہمارے سنیکس بند گا بلکل ریٹی ہوگا اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگ گئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک کرنا شیئر کرنا کومنٹ کرنا بیل اینکو کو پریس کرنا اب میں ملوں کہ آپ لوگوں سے کل نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بات ملوں کہ آپ لوگوں سے کل نیو